یہ باق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازادی کی خاطر یہاں تین سو خجور کے پودے لگائے تھے اور برکت کی دعا کی تھی آپ کی دعا کی برکت سے ایک سال میں پھلا گیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا سلمان و منہ اہل البیت سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہیں یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چھے سو اٹھارہ میں درجہ ہے سیرت ابن حشام طبقات ابن سعد اسد الغابہ فی معرفت السحابہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ساڑھے تین سو سال ہوئی ہے اور انہی کے مشورہ سے غزوہ خندق کھو دی گئی تھی اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگائے تھے علامہ منظور شاہ صاحب صحیح والوالے لکھتے ہیں اپنی کتاب مدینہ تو رسول کے صفحہ نمبر تین سو نو پر کہ ان درختوں میں سے دو درخت سیونٹی فائر تک موجود تھے لیکن سیونٹی سکس میں یہ دونوں درخت کٹ دی گئے وہ فرماتے ہیں کہ میں ان درختوں کی خجوریں کھائی ہیں ان کی گھٹنیاں پاکستان میں لے گیا صاحبار اپنے مدرسہ میں جمع فریدیہ میں وہ گھٹنے لگائیں تو اللہ کے فضل سے درخت ہو گئے اور ان میں پھر بھی لگ گیا یہاں جہاں نبی کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ جنت کا باگ بن جاتی ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل اہد کو جنتی پہار کرا دیا ہے بیرے غرص کو جنتی کونہ کرا دیا ہے جب سے پڑے ہیں قدم رسالت ماب کے جب سے پڑے ہیں قدم رسالت ماب کے جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا سبحان اللہ رسالت ماب کے موسیقا موسیقا